شو ہمیں ساتھ دینے کا شکریہ بہت سوال آتے ہیں سٹھ صاحب لیکن حالات حاضرہ پر ہاں اتنے سوال ہوتے ہیں کہ ان میں وہ سوال ہم نظرانداز تو نہیں کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں اب میں چاہتی ہوں کہ یہ آمیر احمد صاحب ٹورنٹو سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ سوال شامل کریں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر تمام سوالتیں دی گئی ہیں وہ پارٹی اجلاس بھی بلا رہے ہیں میڈییشن بھی کر رہے ہیں جو ان کے اندر پھوٹ پڑی بھی ہے ان کو کمرے بھی ملے ہوئے ہیں ان کو بردش بھی ملی ہوئے ہیں کھانے بھی ملے ہوئے ہیں دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہے جو لیڈر ہے سو کال لیڈر وہ خاموش بیٹھے میں چپ کر روزہ رکھ کر یعنی کہ اس وقت ملک میں کفرہ تفریم اچھی بھی ہے تو وہ کس بات کا انظار کرنے ہیں وہ اس توقعوں میں ہیں کہ مریہ نواز کو کارکردی دکھائیں گی اور اگلے الیکشن ہوگا تو وہ جیت کرا جائیں گے تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے اور عمران خان کو اگر یہ سب چیزیں ملتی رہیں اور آگے جا کے سال بھر میں کبھی وہ رہا ہو گئے اگر تو عمران خان تو دوبارہ بڑے ارامس آئیں گے جی سیٹی صاحب سو کال لیڈر کہہ دیا نواز شیف صاحب اچھا بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران نواز شیف صاحب کھڑے ہو جائیں اور اپنی حکومت کے خلاف بولیں یہ چاہتے ہیں اسٹیبشمنٹ کے خلاف بولیں ان کی یہ جو گورنٹ ہے یہ کوئی کوئی انڈیپینڈنٹ گورنٹ نہیں ہے ظاہر اتحادی ہیں تو پھر ان کی بھی سکتے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب آپ اپنی حکومت کو گرا دیں ٹھیک اپنے بھائی کی حکومت کو گرا دیں اپنی بیٹی کی حکومت کو بھی گرا دیں تو دیکھیں نا ایسے نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجبوری کے تحت پہلے توقع یہ تھی کہ اب میاں صاحب جب واپس آئے تھے کہ خان نواز امران خان پاپولر نہیں ہے نونگلی صرف انتظر کا لیڈر آجائے واپس اور وہ لیڈ کرے گا اور جیت جائے گی نونگلی اور اس وقت کے جو سرویس تھے وہ بھی تھوڑے بہت نونگلی کو اٹھا رہے تھے اور ان کا شاید یہی خیال تھا کہ اب میں جاؤں گا تو جیت جائیں گے ہم اور میں پرائیمی سوٹ بنوں گا وگر اب وہ صورتحال تو بدل گئی کہ نونگلی کی پاپولیریٹی اتنی نہیں تھی جتنا ان کا خیال تھا اور یہ پی ڈی ایم بھی تو کر کے گئے تھے نا پی ڈی ایم بھی تو جب پی ڈی ایم کیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا تھا اور اب جو کر رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جائے گا اب عرض یہ ہے کہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا اب چلیں آپ سفجے کے نواز شیف صاحب پھر بھی پرائیم میسٹر بن سکتے تھے اگر شہباز بن سکتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے بگر میہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں مجورٹی نہ ملی تو پھر میں میاں صاحب نے دو تین دفعہ حکومت کی ہے تو انہیں پتا ہے کہ یہ کوالیشنز وغیرہ ان کے برس کی بات نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاور دو اور میں کر کے کچھ دکھاؤں اگر میرے راستے میں منمنی ہونی ہے اور منتے ہی کرنی ہے ہر ایک کی تو پھر میں کیا حکومت چرا ہوں گا میں پرائیم میسٹر تین دفعہ بن چکا ہوں اب مجھے کوئی شاک نہیں ہے پرائیم میسٹر بننے گا میں خدمت کرنی ہے اس کے لئے پاور چاہیے پاور نہیں ملے گی تو فائدہ کیا تو ٹھیک ہے پھر شباز صاحب تسی جاؤ مریم کا تخر فیوچر بننا ہے تو آپ یہاں آ جائیں اور میں گھر بیٹھتا ہوں تو میرا خیال ہے میہ صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسی لئے باہر بیٹھ کے وہ کریں گے اب بات یہ ہے کہ اسی لئے وہ چھپ ہیں اسی لئے وہ مریم کی مدد کر رہے ہیں ان کو اڈوائز دیتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں باقی جو سینٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں میاں صاحب اتفاق نہیں کرتے گورنمنٹ پولیسیز کے ساتھ مگر وہ کیونکہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ تو میرا خیال ہے اس لئے وہ چھپ ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ممکن کہ اگر یہ حکومت ایسے لگا یہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے کہ یہ آگے مسئلے بن رہے ہیں ان کے لئے اور پیپلز پارٹی شاید کوئی نئے کارڈز نہ کھیلنے شروع کر دیں یا اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ یہ تو مقام نہیں بن رہا نہیں چلنے والا تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے میاں صاحب پھر باہر نکلیں اور کچھ کہیں اور کوشش کریں کہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں مگر ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب وقت آگیا ہے میاں صاحب نے پریزیڈنسی لے لی ہے اب وہ بولیں گے اب وہ اپنی ایک انسٹیٹونسی ہے اس کو ریوائیو کریں گے جلسے تو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے شروع شروع میں تو کچھ تنکیر کی تھی فیڈل گورنمنٹ کی مگر چپ ہو گئی ہے وہ اب وہ اپنے لحاظ سے اب وہ کام کر رہی ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے فرق ازامپل یہ سولور پولیسی ہے تو وہ اپنی انسٹیٹونسی بنا رہی ہے عوامی وہ اپنے لیے ایک عوام میں ہمدردی کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب is what matters to noon league تو پنجاب میں ابھی بھی ان کا ایک ووٹ بیس ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ چپ ہیں یا موقع نہیں ان کو مل رہا ان کو ریوائیو کرنا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کو پرقرار رکھنا ہے تاکہ کل کو شاید پھر ایک الیکشن میں جانا پڑے تو ہم وائپ آوٹ نہیں ہونا چاہ رہے مگر اس سے زیادہ میرا خیال ہے اب کوئی خاص ایمبیشنز نہیں رہی ہیں تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات یہ صحیح ہے کہ جب تک عمران خان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی اور جب تک ایک نئی الیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی اب سوال یہ ہے آئیشہ کہ وہ کب ہوگا اس میں دو حادثے تعلی بچتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا ایک یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلیشنز کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے دوسرا یہ کہ نہیں اسٹیبلیشنز کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا تو میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلیشنز کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسٹیبلیشنز کو تھوڑا پیچھے دکیل آجائے ادھر یہ نہیں آرہے ہیں ابھی جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نے نہیں سمجھتا ان کے لئے کوئی راستے کھولیں گے اچھا لیکن یہ آمیر احمد صاحب ہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہوگے تو پھر تو وہ بڑے ارام سے اقتدار میں آ جائیں گے یعنی ان کی رہائی تو تب ہی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے دیکھئے نہیں ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اسٹیبلیشنز کو یا اسٹیبلیشنز کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکہ کر لیں گے اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلیشنز کو اپوز کر کے اور سیاستدانوں کو اپوز دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی اچھا یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے یہ کوئی تیسرا راستہ ہو وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا اور بھی بہت سے سوال ہے لیکن وقت کی قلت کا شکار آپ سب سے ہوگئے اگلے پرامے ملاقات اب تک کیلئے لینے کے بعد اب سوال یہ ہے آئیشہ کہ وہ کب ہوگا کب ہوگا اس میں دو حادثے تعلی بچتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا ایک یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلیشنز کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے دوسرا یہ کہ نہیں اسٹیبلیشنز کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلیشنز کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بات ہوئی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ ایگزیسٹنگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسٹیبلیشنز کو پیچھے دکیل آ جائے ادھر یہ نہیں آ رہے ابھی جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نے نہیں سمجھتا ان کے لئے کوئی راستے کھولیں اچھا لیکن یہ آمیر احمد صاحب ہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہو گئے تو پھر تو وہ بڑے ارام سے اقتدار میں آ جائیں گے یعنی ان کی رہائی تو تب ہی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے دیکھئے نہیں ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اسٹیبلیشنز کو دکیل کریں یا اسٹیبلیشنز کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکہ کر لیں گے اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلیشنز کو اپوز کر کے اور سیاستدانوں کو اپوز دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی ہے اچھا یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے یہ کوئی تیسرا راستہ ہو وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا اور بھی بہت سے سوال ہیں لیکن وقت کی قلت کا شکار آپ سب سے ہوگی اگلے پرگام میں ملاقات اب تک کیلئے لینے کے بعد